ایرانی حکومت نے کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں کمی کے بعد دارالحکومت تہران میں کاروبار کو جزوی طور پر کھولنے کی اجازت دے دی جبکہ حکومتی اعلان کا عوام نے خیر مقدم کیا ایران کے سکاری ٹی وی سے جاری کے گئے بیان کے مطابق کم خطرات کی حامل کاروبار کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے جس میں مخصوص دکانیں فیکٹریوں اور دیگر شامل ہیں حکومت کے اعلان کا عوام نے خیر مقدم کیا ہے تہم کئی ایسے افراد بھی ہیں جو گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں ریپورٹ کے مطابق حالیہ ہفتوں میں عوامی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی چل رہی ہے تہم اکثریت کے جانب سے پابندیوں پر عمل دنامت کیا جا رہا ہے تہنانک ایک سوپر ماکیٹ میں بحیث سے تھے جنرل منیجر کام کرنے والی منیجر نے کہا ہے کہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پریشان تھی اس لیے اپنی کار لے کر آئی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ٹیکسی میں آنے سے اس لیے گریز کیا ہے کیونکہ وہ میرے لیے مہنگی پڑ رہی تھی اور وارث سے متاثر ہونے کا بھی خوف تھا دوسرے جانب کئی دکانداروں کی جانب سے خریداروں کی کمی کی شکایات بھی کی جا رہی ہے ایک دکاندار نے کہا ہے کہ اگر کوئی باہر نہیں جا سکے تو وہ کپڑے اور جوتے کیسے خریدے گا اس لیے مجھے اپنی دکان کھولے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ریپورٹ کے مطابق تہنان میں کاروبار کھولنے کا اعلان کرونا وارث سے متعلق معاملات بہتری کی جانب گامزن ہونے کے بعد کیا گیا ہے